ایک دن یسو نے اپنے شاکردوں سے کہا کہ اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چوراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر خزانہ جمع کرو جہاں نہ تیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے اور نہ چور نقب لگا کر چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہی تیرا دل بھی ہوگا بدن کا چراب آنکھ ہے اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا لیکن اگر تیری آنکھ تاریخ ہو تو تیرا سارا بدن اندھیرہ ہوگا اس لئے اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخ ہو تو کیسی بڑی تاریخ ہوگی پاکرام کے پڑھے اور سنشانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کے کلام میں ایسی تعلیمات ہیں جن کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے انسان ہمیشہ ایک دوسری کو یہ نصیحت کرتے اور مشورہ دیتے ہیں کہ مستقبل مالی لحاظ سے مستحکم اور محفوظ ہونا چاہیے لیکن آج کی آیات میں یسو اس کے بلکل برعکس مشورہ دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو تو وہ بیان کرتا ہے کہ مادی چیزوں میں کوئی تحفظ نہیں ہے زمین پر جمع شدہ کسی بھی قسم کے خزانے کو قدرتی اناثر یعنی کیڑا یا زنگ خراب کر سکتے ہیں یا چور اسے چورا کر لے جا سکتے ہیں مسیح یسو کہتا ہے کہ صرف ایک قسم کی سرمایہ کاری ہے جس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں اور وہ ہے آسمان پر مال جمع کرنا اس انقلابی مالی تعلیم کے بیچے ایک اہم اصول ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا اگر آپ کا روپیہ پیسہ کسی سیف میں ہے تو آپ کا دل اور خواہش بھی وہیں ہوگی اگر آپ کا خزانہ آسمان پر ہے تو دل بھی وہیں لگا رہے گا مستقل کی تحفظ کے بارے میں یسو کی تعلیم بلکل اغیر روائیتی ہے اسے حساس تھا کہ میرے شگر نہیں سمجھ سکتے کہ یہ تعلیم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے اس لیے اس نے انسانی آنکھ کی مثال دے کر روحانی بصیرت کے سبب کی بساحت کی اس نے کہا کہ بدن کا چراب آنکھ ہے آنکھ کے بسیلے سے بدن روشنی حاصل کرتا ہے اگر آنکھ درست ہے تو سارا بدن روشنی سے معمول ہوگا لیکن اگر آنکھ خراب ہو تو بسارت خراب ہو جاتی ہے اور روشنی کے بجائے اس میں تحریکی ہوتی ہے اس کے ساتھ یسو اس بیان کا اصافہ کرتا ہے کہ اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تحریکی ہو تو تحریکی کیسی بڑی ہوگی مراب یہ ہے کہ اگر تم جانتے ہو کہ مسیح تحف اس کے لیے دنیاوی خلصانوں پر بھروسہ کرنے سے منع کرتا ہے لیکن پھر بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہو تو پھر وہ تعلیم جس کو ماننے سے انکار کیا تحریکی بن جاتی ہے یہ انتہائی شدید قسم کا روحانی اندھاپن ہے تم دولت کو اپنے صحیح تناظر میں نہیں دیکھ سکتے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی